ایک ہے سبر اپنے آپ کے ساتھ انسپریمنٹیشن میں کونسنٹریشن ریسپونس ٹائم کے اوپر لوگوں کی باتوں کے اوپر لوگوں کی دھتکاروں کے اوپر سی وی ریجیکٹ ہونے کے اوپر اور دھکے کھانے کے اوپر اور ان تنہائیوں کے اندر جہاں لوگ تیرے اندر کا وہ جن نہیں دیکھ سکے جہاں لوگ تیرے اندر کا وہ آتش فشا نہ دیکھ سکے ان وقتوں کا سبر جب تجھے بیسے ہی مارکیٹنگ میں بلالیں گے جب تُو مشہور ہو جائے گی اور ہو جائے گا ان وقتوں کا سبر جب کوئی نہیں جانتا ہوگا یار یہ واقعی فیوچر کا ایک ایک فیوچر جا رہا ہے یہاں سے ان وقتوں کا سبر جب لوگ نہیں جانتے ہوں گے آج اس سے بات کرنے کے لیے بھی اس کو اوے اوے کر کے بلاتے ہیں کل اس کے مارکیٹنگ ہیڈ کو میسج کرنا پڑے گا یار ان سے ایک لیکچر دلوا دو وہ سبر وہ سبر کے لوگ ان قبروں میں تجھے گرا کے آئیں گے اور ایسی سروں پہ گولیاں مار کے آئیں گے کہ تُو ریڈ شوڈ کے بعد اٹھنا سکے اتنا سبر تجھے چاہیے بیٹا مو سے قائل کرے گا نا تو اس شہر کا کوئی جانور بھی نہیں تجھے سنے گا اور تُو لوگوں کو قائل کرنا چاہ رہا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں میں یہ کر سکتا ہوں بیٹا اپنے عمل سے پروف کرتا ہے آدمی اتنا سبر کے مو کو ٹیپ لگا لے سٹاپ یابنگ فروم یور ماؤت اتنا سبر مارنے دے انہیں خنجر تیرے چھاتیوں پر مارنے دے ان کو خنجر اپنے اوپر کوئی غم کی بات نہیں ہے اب یہ تو تاریخ ہیں اماموں کی کہ انہیں سینوں اور گردنوں اور ان کی گلوں اور گریبانوں کے اوپر چھوڑے مارے گئے ہیں وہ لیڈر ہی کے آج وہ شروعات میں ڈسکاور ہو جائے جب وہ ڈسکاور ہوتا ہے تو گول کوز جیسی پھر چینلز کے اوپر اس کی موٹیویشنل ویڈیوز چلتی ہیں پھر جب وہ ڈسکاور ہوتا ہے تو پھر وہ ٹونی رابنس اور سٹیون کبھی جیسے لوگ بن جاتے ہیں جب وہ ڈسکاور ہوتا ہے تو وہ اللہمہ اقبال ہوتا ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہوتا ہے پھر وہ but a talent and a genius will always be discovered بیٹا غلط رستہ اختیار نہ کریں اپنی منزل تک کے لیے اپنے اصول اپنی values کا گلہ نہ گھونٹی کبھی اپنی ذات کو چند ٹکوں کے آگے بیچنا دیں کبھی تیرے آئی ڈی اے کو باہر بھی لگے گا فانینس بھی لگے گا لوگ بھی لگیں گے اور ٹیم بھی لگے گی سبر اتنا سبر مگر صرف سبر کر کے بیٹھنا بھی نہیں ہے وَقَانُو بِعَيَا تِنَا يُوكِنُونَ یقین بھی رکھی پوزیٹیویٹی یقین عمل پر ایڈیوز کراتا ہے یقین پوزیٹیویٹی نکالتا ہے یقین جو گال پر تھپڑ مارتا ہے اس کو سمائل دیتا ہے کوئی مسئلہ نہیں سر پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ آج ہم آپ سے مانگنے آئے ہیں کل میں آپ کا یہ سکول خریدنے ہوں گا انشاءاللہ یاد رکھئے گا لیکن آج میں آپ سے ٹائم مانگ رہا ہوں اور آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے ہمارے لئے کل آپ ہمارا وقت مانگیں گے اور قوم آپ کو ڈو کری کہ اس ٹائم پر یہ ہم آپ کو نہیں دے سکتے ہیں میں اتنی بڑی سلطنت کھڑا کروں گا کیونکہ میں غیرت مند بھی ہوں زیور ماں باپ کی اولاد بھی ہوں کسی بے حیاء کا خون نہیں ہوں آئیم آمین اوز منٹو کونکر ڈیسٹنیز آئیم آمین اوز منٹو نیل ڈاؤن اس پرسیپشن ان پیپلز ہرٹ وہ غمی نہیں ہوتا بیٹا ویجن میں اپنا تو غمی نہیں ہوتا قوم ہوتی ہے لوگ ہوتے ہیں لوگ ہوتے ہیں اور بازو ہوتے ہیں اپنے ساتھ صرف درد ہوتا ہے وہ آنسو ہوتے ہیں جو اندر ہی ہوتے ہیں اور اللہ ہوتا ہے بندہ کہیں نہیں ہوتا اور اپنے آپ کو کاٹ کے گوشت دینا ہوتا ہے قوم کو خون دینا ہوتا ہے اپنی قوم کو اپنے لوگوں کو اور آپ سوچیں گھر میں کھانے کو نہیں ہوگا مگر آپ کا مارکٹنگ اے چار کا آدمی کہے گا کہ بھائی جن میرے پاس بیس ہزار روپے نہیں ہے پچیس ہزار نہیں ہے آپ کو اپنے لوگوں اتنا سبر کرنا پڑے گا کیونکہ اس ٹائم پر ریسورٹس نہیں ہے بیٹا لوگ نہیں ہے تیرے ساتھ تو چھوٹی سی کمپنی ہے اور پہلے تو تو ہی ایچ آر ہوگا تو ہی کوپریٹ مارکٹنگ ہوگی تو ہی سیلز ڈیپارٹمنٹ ہوگا تو ہی سب کچھ تو سی او بھی تو اور پوری کمپنی کا وہ جمہ دار بھی تو جس نے اپنے ان کپڑوں سے پوچے لگانے ہوگے کوئی نہیں ہوگا تیرے ساتھ ہار لما نہیں آج تو پاتک فلپس رولیکس رسل این بروملی اور گوچی ارمانی نہیں پہن سکتا تو گھبرا نہیں یہ سب تیری قدموں کے پر آ جائیں گے ایک دن تو اس لیے کہتے ہیں لمحے تو وہ ہوتے ہیں جب انسان کچھ نہیں ہوتا جب کچھ ہوتا ہے پھر تو دنیا چومنے آتی ہے جب آج اگر تو کچھ نہیں ہے آج اگر تو کچھ نہیں ہے میں تجھے کہہ کے جاتا ہوں بیٹا عزت کر اپنی ایک دن ہوگا جو زمین پہ نہیں تو کندوں پہ انٹریاں مارے گا سفر اس زمانے کے کہ میں یہ بنانا چاہتا ہوں اس کے بعد اس خواب کو ریٹین کرنا اس خواب کو اپنے آپ کو روز ڈریل ڈاؤن کرنا نیل ڈاؤن کرنا اور پھر بناتے بناتے ایک گاڑی اور آگے آپ سے نکل جائے گی چار گاڑی اور نکل جائے گی اور اندر سے آواز آگے گی چھوڑتے بھائی تو نہیں کر سکتا تو نہیں کر سکتے نہیں یہاں سے انقلاب کھڑے ہوتے ہیں یہاں ایسی ایسی خموشی آؤں گی آپ سوچیں نہیں سکتے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بہت حد تک تک تکلیف برداشت کر سکتا ہوں اور آپ دیکھیں گے وہ گیڑے کی طرح دیوار میں سر مارتے رہیں گے حالانکہ وہ کام سٹریٹیجکلی کیا جاتا تو کم ریسورٹز آئے کیے وے جلدی ہو سکتا تھا اور کچھ لوگ اتنے بک ورمز اور اتنے پلیننگ کے چیتے ہوں گے بلیننگ پلیننگ چل رہا ہوگا لیکن مسئل ہلانے نہیں ہے کبھی بیٹھے میں کتابیں لگ دیوں گی یوں ہونے یوں ہونے یوں ہونے مگر ایک انیشیٹیو نہیں لیا سو وہ علم جو کبھی نیت نہ بن سکا اور وہ نیت جو ارادہ نہ بن سکا اور وہ ارادہ جو عظم نہ بن سکا اور وہ عظم جو قصد نہ بن سکا اور وہ قصد جو عمل نہ بن سکا اور وہ عمل جو نتیجہ نہ لاسکا اور وہ نتیجہ جو محاسبہ نہ کرا سکا اور وہ محاصبہ جو توبہ نہ کرا سکا ایسے علم کے بارے میں تو اللہ قرآن میں کہتا ہے کمسلِ حیمارن یا حملو اسفار یہ گدیں ہیں جو انہوں نے کتابیں اپنے اوپر رکھ لی ان سب گھاٹیوں سے علم نے گزرنا ہے تو فیلیر ہار اس فیلڈ کی تاج ہے اس کا مراج جو انسان کہے میں ہارا نہیں زندگی میں بھائی جن وہ بن ہی نہیں سکتا کچھ کا اور جو ہار کے سیکھانی وہ بھی نہیں بن سکتا اور جو ہار کے اٹھا نہیں اسے تو پہلے کہیں بھائی جن یہ آپ کا ویزا ہے واپس چلے جائیں اس ملک اور اس وادی میں آپ کو کوئی لینا دینا نہیں یہ تنہائیوں کا گیم ہے یا کیلے پنوں کا گیم ہے شکوک اور شبہات اور استراب کے ایسے محل ملیں گے آپ کو آپ سوچ نہیں سکتے لیکن اس پوری سٹرگل کے اندر زندگی میں اپنے خواب میں کچھ بنانے کے لیے اپنا آپ منوانے کے لیے اور اپنا لوہ منوانے کے لیے انسان کو سب سے پہلے لوگ باہر کنونس کر رہے ہوتے ہیں بھائی جن سب سے پہلی تربیت اپنی ہوتی ہے چالیس سال مرے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ایسا گرائنڈ کیا ہے ایسا گرائنڈ کیا ہے کہ لیکن اتنی بڑی تاریخ کیسے کھڑی ہو سکتی تھی جب تک کہ اس شخص کی اس انسانی ایٹریبیوٹس کا وہ کمال اور جمال کا ظہور نہ ہوتا کہ جس نے اس نے دنیا میں مائیکل ہارٹ کے جملے کو پورا کرنا تھا کہ اگر انسان کی کوئی مراج ہو سکتی ہے نا تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وہ کوئی اور نہیں ہو سکتا کیونکہ اس نے ہیومن پوٹنشل پہ وہ پرفارمنس دی ہے کنسسٹنسی کانشسنس سرٹنٹی یقین سبر استقلال تحمل مستقل مزاجی دوام اور اس کے بعد روحانیت سپریچوائلٹی تعلق باللہ تسکیہ تعلیم حکم کے ایسے باپ ماننے ہیں اس نیچرل کپیسٹی اور پوٹنشل پہ ایسا ہیومن بینگ یہ ایسی کوئی مثال نہیں ملتی نہ پہلے نہ آخری کے اندر اس لیے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم was the biggest phenomenon in a human life that can happen ایک شخص اتنی ایکچولیز لائف کیسے جی سکتا ہے یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب ہمیں جذبات محبت غضب دکھ درد امیدیں یہ فیولڈ ہوتے ہیں یہ نائٹروز ہوتے ہیں جو کبھی کبھی دیے جا سکتے ہیں مگر اتنا لمبا سفر ہے یہ اتنا تھکا دینے والا سفر ہے یہ اتنا توڑ دینے والا سفر ہے یہ اس میں محض جذباتوں کے ساتھ نہیں کھلا جا سکتا اس میں انسان کو اصول چاہیے اس میں انسان کو عقیدہ چاہیے اس میں انسان کو نظریات چاہیے تفکر چاہیے تفکر فشرا چاہیے تفکر فلکون چاہیے اسے وہ سوچ چاہیے جو اس کے اندر سے self productivity create کرتی ہو کہ this is an odd for me to do it میں اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ میں نے اس کو گرانا ہے میں نے اس کو نیچے لگانا ہے میں نے اس میں شورت حاصل کرنی ہے میں نے اپنے نفس کو proof کرنا ہے vision بنایا اس لیے جاتا ہے یہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ ہونا چاہیے اور یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ شاید ارش کے باستشانے مجھے چنا ہے اس کے لیے میں claim نہیں کرتا let me give it a try تو تکبرانہ مزاجوں کے ساتھ جہاں نفس میں حسد ہو بغض ہو تکبر ہو کینا ہو یہ چھوٹی self-centered introspective values کے ساتھ امامتے اور قیادتے نہیں ہوتی باجن سفر بہت لمب ہے آپ کو لوگ چاہیے آپ کو resource چاہیے آپ کو team چاہیے جو کم پیسے میں آپ کے ساتھ کام کرے اگر آپ کے مزاج کے اندر آپ کی personality کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں آپ دشمنوں کو دوست اور دوستوں کو دشمن منائیں گے آپ resource ضائع کریں گے آپ اہل کی ناقدری کریں گے آپ merit کو اٹھا کے پھیکیں گے اور آپ اپنے ہردگرد وہ لجنا بنائیں گے جو خوشامت پرستوں کی اگر آپ نے یہی کرنا ہے تو بھائی جان میں آپ کو بتا رہا ہوں زندگی کی جنگ میں وہ شخص جو آپ کے مقابلے میں کھڑا ہوگا اور اپنی values کو proper کر کے لائے ہوگا آپ نہیں جیت سکتے اس سے اگر وہ اللہ لائے گا جنگ میں اپنے ساتھ ایک مشین چلانے کے لیے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لائے گا اس جنگ کے اندر اپنے ساتھ اور وہ بذرگوں کے تجربے لائے گا اپنے ساتھ وہ ماں باپ کی دعائیں لائے گا اپنے ساتھ فیلڈ کے آئنسٹائن کی تھیوریز لائے گا اپنے ساتھ اور دنیا کے اندر کانٹمپلیشن لے کے آئے گا ان وقتوں میں جہاں ہم پاٹیاں کر رہے تھے جہاں ہم لگے ہوئے تھے دردار مستیوں کے اندر because we thought life is a walk in a park and peas and carrots اگر وہ اپنا time management لائے گا اگر وہ اپنا resource management لائے گا آپ اس سے نہیں جیس سکتے اس کے بعد بھی اگر وہ ہار گیا اور اگر وہ tap up کرتا ہے کہ well done brother انشاءاللہ next time positive competition میں تیرے ساتھ ہی کھڑوں گے enjoy your success ایسے پٹھے کو آپ نہیں ہرا سکتے جس انسان میں چھوٹا پن ہوا اس کی نفس کے اندر شخصیت کے وہ غلیز جراسیم ہوئے کہ میں برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ماجر ہے یہ پنجابی ہے یہ سندھی ہے یہ سرائکی ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا کہ یہ elite class کا یہ high class کا یہ lower class کا وہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میں مرد